موسیقی ناظرین آداب مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں میں ساجد جمال آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں عزیز طلبہ و طالبات آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ موضوع ہے تخلیقیت اور یہ بی ایڈ سالے اول کے طلبہ کے لیے ہے ہم اس سبق کے اندر ان انوانات پر بحث کریں گے تخلیقیت کے نویت کے حساب سے میں پانچ پوائنٹس پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں تخلیقیت کی نویت کے حوالے سے وہ یہ کہ تخلیقیت بنیادی طور پر عمل بھی ہے یعنی پروسس بھی ہے اور پروڈکٹ بھی ہے گویا کہ ہم کسی مسئلے میں ہوتے ہیں کوئی مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے ہم اس مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں یعنی عمل شروع کر دیتے ہیں فوری نتائج ملے کوئی ضروری نہیں ہے تھوڑا وقت لگتا ہے وقت لگتا ہے ہم سوچتے ہیں چیلنجز آتے ہیں لیکن پھر ایک وقت پیسہ آتا ہے کہ ہم کو نتائج ملنے لگتے ہیں تو گویا کہ تخلیقیت کا جو عمل ہے وہ عمل بھی ہے یعنی پروسس بھی ہے اور پروڈکٹ بھی ہے بینہ پروسس کو فالو کیے ہم کسی بھی پروڈکٹ پر صحیح طریقے سے وہ نہیں پہنچ سکتے ہیں دوسرا جو پہلو ہے تخلیقیت کی نویت کا وہ ہے کہ تخلیقیت ایک ڈائیورجنٹ تھنکنگ ہے کنورجنٹ تھنکنگ نہیں ہے ڈائیورجنٹ تھنکنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم مختلف سمت میں سوچیں مختلف زاویوں میں سوچیں اور کنورجنٹ تھنکنگ جو ہوتی ہے اس میں ہم صرف کسی ایک خاص نکتے پر کسی ایک خاص پوائنٹ پر جو ہے وہ سوچتے ہیں اگر ہم انٹیلیجنس اور کریٹیوٹی کے بیچ کے فرق کو دیکھیں تو بنیادی طور پر یہی فرق ہوتا ہے انٹیلیجنس میں ہم کنورجنٹ تھنکنگ رکھتے ہیں گویا کہ ہم کسی ایک عنوان پر ایک پہلو پر ایک نکتے پر ساری انرجی لگا دیتے ہیں اور اس پر فکر کرتے ہیں اس پر سوچتے ہیں لیکن کریٹیوٹی میں ہم کسی ایک پوائنٹ پر نہیں سوچتے بلکہ کریٹیوٹی میں ڈائیورسٹی ہوتی ہے کسرت ہوتی ہے مختلف طرح سے ہم مختلف طریقوں سے مختلف پوائنٹ پر جو ہے وہ سوچتے ہیں اس تعلق سے دو بہت اچھے اگزامپلز دیا جا سکتے ہیں مائیکل انجیلو جو کی ایک بہت بڑے جو ہے وہ پینٹر تھے انہوں نے نہ کی صرف پینٹنگ کیا بلکہ انہوں نے عمارتوں کے نقشے بنائے میوزک کیا گوئے کہ صرف ایک سمت میں انہوں نے کام نہیں کیا بلکہ مختلف سمت میں کام کیا یہی حال لیوناردو داوینچی کا ہے کہ اس نے بھی صرف ایک سمت میں کام نہیں کیا بلکہ بہت سارے طریقوں سے کام کیا اس نے جو ہے فیزیالوجی پر بھی کام کیا اس نے ایناٹومی پر بھی کام کیا اس نے پینٹنگ پر بھی کام کیا اس نے جو ہے سکلپچر بنانے پر بھی کام کیا اس نے عمارتوں کی تعمیر پر بھی کام کیا تو بنیادی طور پر اصل میں جو تخلیقیت ہوتی ہے تو تخلیقیت میں صرف ایک نکتے پر نہیں سوجا جاتا ہے بلکہ تخلیقیت رکھنے والا انسان مختلف زاویوں سے مختلف طریقوں سے مختلف نکات پر مختلف پوائنٹس پر سوچتا ہے گویا کی تخلیقیت میں ڈائیورجنٹ تھنکنگ ہوتی ہے کنورجنٹ تھنکنگ نہیں ہوتی ہے تخلیقیت جو ہوتی ہے وہ ترقی پر مبنی ہوتی ہے یعنی ڈیولپمنٹ اورینٹڈ ہوتی ہے گویا کی وقت اور حالات کے بدلنے کے حساب سے اس میں تفدیلیاں آتی ہیں اور یہ تفدیلیاں افزونی ہوتی ہیں گویا کی پروگریسیو ہوتی ہیں مینٹل ایبیلٹی گویا کی ذہنی صلاحیت کے اعتبار سے جو تخلیقیت ہوتی ہے وہ بدلتی رہتی ہے مختلف طرح کی ذہنی صلاحیت رکھنے والے انسان مختلف طرح کی کریٹیوٹی اپنے اندر جو ہے وہ رکھتے ہیں تو تخلیقیت اگر ہم واضح طور پر دیکھیں یا وسیل ٹرم میں دیکھیں اسے ہر کسی کے اندر ہوتی ہے کوئی ایسا انسان نہیں جس کے اندر تخلیقیت نہ ہو لیکن وہ مینٹل ایبیلٹی کے حساب سے ذہنی صلاحیت کے حساب سے جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے اور آخری جو پوائنٹ ہے تخلیقیت کی نویت کے مطابق وہ یہ ہے کہ یہ کچھ اچھی چیزیں پیدا کرتی ہیں اور جس میں خاص طور سے ہیپینس آتا ہے جو آیا آتا ہے جب ہم کسی مسئلے سے دوچار ہوتے ہیں کسی مسئلے سے گھرے ہوئے ہوتے ہیں اور جب ہم اس کا سلویشن نکال لیتے ہیں تو اس سلویشن حاصل کرنے کے نتیجے میں ہمارے اندر خوشی ہوتی ہے اس تعلق سے ایک بہت اچھا اگزامپل سائنس دا آرکیمیڈیز کا دیا جا سکتا ہے کہ آرکیمیڈیز جو ہے ایک بڑے سائنس دا تھے اور بہت سارے انوانات پر وہ کام کرتے تھے جس میں سے ایک جو انہوں نے بہت مشہور جو ہے اپنا قانون دیا آرکیمیڈیز کا قانون جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی باڈی پانی میں جب ڈبائی جاتی ہے تو وہ اتنا ہی پانی باہر کرتی ہے جتنا کی اس کا وزن ہوتا ہے تو بنیادی طور پر نہاں رہے تھے اور اسی قانون کے مطالق جو ہے اسی پرنسپل کے مطالق وہ سوچ رہے تھے اور سوچتے 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 ان کو ایک دم سے اس کا سلویشن جو ہے وہ سمجھ میں آیا اور وہ قانون تک پہنچ گئے تو پھر ایک دم سے وہ چل لائے یوریکا 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 کا جو مطلب ہوتا ہے کہ آئی گاٹ اٹ مجھے جو ہے سویشن مل گیا اصل میں تخلیقیت کی جو نویت ہے اس کا جو پانچمہ نکتہ ہے وہ یہ کہ تخلیقیت ہم کو گامزن کرتی ہے کسی اچھی سمت میں گویا کی ہمارے اندر جو ہے جو آئے دیتی ہے ہم کو جو ہے وہ پلیزر دیتی ہے ہم کو خوشی دیتی ہے اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں تخلیقیت کے عمل کے تعلق سے کہ تخلیقیت کا عمل کیا ہے پروسس آف کرییٹیوٹی مہرین کا ماننا ہے کہ تخلیقیت کے عمل میں چار جز ہوتے ہیں چار کمپوننٹ ہوتے ہیں جس میں سب سے پہلا ہوتا ہے پرپریشن گویا کی تیاری انکیوبیشن گویا کی فروغ دینا الیلومینیشن گویا کی وجدان اور ویریفیکیشن گویا کی توسیق و ترمیم ہم ان چاروں جز پر بات کرتے ہیں جس سے ہم کو تخلیقیت کا عمل سمجھ میں آ جائے پہلا جو جز میں نے بتایا تیاری پریپریشن گویا کی اس جز میں ہم جب کسی مسئلے سے گھرے ہوئے ہوتے ہیں یا جب ہم کسی مسئلے کا سلوشن نکلنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ہم مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں اس کے مختلف پہلوں پر غور کرتے ہیں ہم اس کے مختلف زاویوں پر غور کرتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کا سلوشن کیسے نکل سکتا ہے ہم مختلف طرح کے تجربات کرتے ہیں نہ کہ صرف تجربات کرتے ہیں بلکہ مطالعہ کرتے ہیں ہم بہت سارے دانشوار لوگوں سے ملتے ہیں اور اس طرح کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس مسئلے کا حل نکال سکے تو یہ جو جز ہے یہ جز کہلاتا ہے پریپریشن کا گویا کی تیاری کا اور یہ تخلیقیت کے عمل کا سب سے بنیادی جز ہے دوسرا جو پہلو آتا ہے وہ آتا ہے انکیوبیشن یعنی فروغ دینا گویا کی جب ہم کسی مسئلے کو سمجھ گئے مسئلے کی وضاحت ہو گئی اور ہم اس کا حل نکالنے کی طرف گامزن ہو گئے اور سوچنے لگے سوچنے لگے فکر میں غرق ہونے لگے تب اس کے بعد یہ دوسرا جز آتا ہے جس کو کہ ہم کہتے ہیں انکیوبیشن یا فروغ دینا اس کے تحت کیا ہوتا ہے کہ ہم وقتی طور پر مسئلے کو بھول جاتے ہیں یعنی پرمننٹلی ہم نہیں بھولتے ہیں بلکہ وقتی طور پر بھول جاتے ہیں یا ہم یوں کہلیں کہ ہم اپنی سرگرمی کو کم کر دیتے ہیں لیکن دماغ کے جو نیورانس ہوتے ہیں وہ ایکٹیو ہوتے ہیں وہ سوچتے رہتے ہیں سوچتے رہتے ہیں یعنی گویا ہے کہ ہم شعوری طور پر تو نہیں لیکن لا شعوری طور پر ہمارا دماغ جو ہے وہ کام کرتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے اور ہم مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں یہ جو تخلیقیت کا عمل ہے دوسرا عمل دوسرا کمپوننٹ جس کو کہہم کہتے ہیں فروغ دینا یعنی کی انکیبیشن کا تخلیقیت کے عمل کا تیسرا جو جز ہے وہ ہے وجدان یعنی الیلومینیشن اس میں ہمارے اندر بصیرت آنے لگتی ہے اور مسئلے کے حل کے تعلق سے بہت ساری باتیں دماغ میں ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے جو ہے وہ آنے لگتی ہیں لیکن الیلومینیشن تب ہی ہوتا ہے جب اوپر کے دو مراحل تیہ ہو جاتے ہیں گویا کی تیاری کا مرحلہ اور اس کے بعد فروغ دینے کا مسئلہ تب اس کے بعد وجدان کا مرحلہ آتا ہے اور آخر میں سب سے آخر میں آخری جو مرحلہ ہے توسیق و ترمیم کا مرحلہ اس سطح پر حاصل کیے گئے حل کی تصدیق کی جاتی ہے گویا کی جو ہم نے حل نکالا ہے وہ صحیح ہے کی نہیں یہ صرف ایک سیچویشن میں صحیح ہے یا سارے سیچویشن میں سے گویا کی اس مسئلے کا حل جو ہم نے نکالا ہے اس کی تعمیم یعنی اس کا اطلاق کیا جا سکتا ہے اس کا جنرلائزیشن کیا جا سکتا ہے کی نہیں کیا جا سکتا ہے یا ایسا ہے کہ یہ صرف کچھ صورتوں میں کام کرے گا اور کچھ صورتوں میں کام نہیں کرے گا تو اگر کچھ صورتوں میں کام کر رہا ہے تو عام کیسے ہو یہ اس تعلق سے پھر ہم سوچتے ہیں تو یہ مرحلہ جو ہے وہ توسیق و ترمیم کا مرحلہ کہلاتا ہے جس کو کی ہم ویریفیکیشن کا مرحلہ کہتے ہیں اس عنوان پر بس اتنا ہی موسیقی 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 موسیقی